آئل موٹر ہے انوٹر والی ہے تری فیس ہے تری کورت آ رہا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج کے مارے ویڈیو سبمرسیبل وارٹر پمکیو پر ڈی سی سبمرسیبل وارٹر پمکیو پر جیسے کہ شروع میں آپ نے پریشر بھی دیکھا ہوگا موٹر بھی دیکھے ہوگی اور سولر پینل یہاں پہ ٹوٹل تین لگی ہوئے اور یہ جو بورے یہ ایک سو پینتالیس پٹ کا ہے لیکن اگر آپ کا بور کم ہے تو آپ کا پانی کا پریشر اسی بھی زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ایک سو پینتالی ایک سو پچاس فٹ سمجھ لے ایک سو پچاس فٹ پہ ہی لگا ہوا ہے تو اس کا پریشر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ہے اور جو دوست چاہتے ہیں جن کا کھوہ ہوتا ہے یا جن کا بور تقریباً سو فٹ ہے ان کا پریشر اور بھی اس سے زیادہ ہوگا اور یہ صرف تین سولر پینل پہ چل رہے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں تین سولر پینل لگی ہوئے اور انوٹر والی وارٹر پمپٹنگی آپ کو انوٹر بھی چھوٹی سے نظر آ رہی تھی اور یہ ڈی سی موٹر ہے اسی نہیں ہے اس کے ساتھ انوٹر اپنا آتا ہے اور دوسرا اس میں کاربن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو بالکل سامنے کی ہوئے انوٹر نظر آ رہے چھوٹے سا انوٹر پڑا ہوا ہے تو اس کا کافی اچھا پریشر بھی ہے لیکن زیادہ تار یہ ان دوستوں کے لیے بہترین ہے جن کا زیادہ سے زیادہ سو فٹ یا اسی فٹ ہو تو ان کے لیے کافی بہترین ہے اس کا پریشر اس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ آپ سمجھدار ہو ایک سو پچاس فٹ پہ تین سولر پینل پہ اگر یہ پانی آپ کو دے سکتا ہے تو سو فٹ پہ آپ سمجھ لیں کتنا زیادہ پریشر ہوگا ابھی میں آپ کو موٹر مکمل دکھاؤں گا یہ آپ کو موٹر دکھا رہا ہوں یہ ارباز بھائی کی دکان پہ ہیں تو کسی بھی دوست کو یہ موٹر چاہیے تو جنہاں آپ کو میں نمبر دے دیتا ہوں ارباز بھائی سے رابطہ کر سکتے ہو یہ والی موٹر آپ کو نظر آ رہی شنگائی والی ہے اور تین سولر پینل لگی ہوئے ٹھیک ہے تو اس سے بھی بڑے موٹر ارباز بھائی کے پاس پڑی ہوئے جو چھے سولر پینل پہ چلتے آٹھ پہ چلتے اور اسے چھوٹی بھی پڑی ہوئے دو سولر پینل والی بھی پڑی ہوئے اور تین والی بھی پڑی ہوئے سنگل سولر ایک سولر پینل پہ اگر چلانا چاہتے تو وہ بھی پڑی ہوئے لیکن یہ جو موٹر یہ زیادہ تر جن لوگوں نے لگانا ہے زمین میں یا کرتوں میں پانی دینا ہے تو ان کے لئے بہترین ہے اور خاص کر میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا سوفٹ اگر آپ کا بور ہے تو اس میں اس کا پریچر اور بھی کافی بہترین ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ سو اور ایک سو پچاس میں کافی پرک ہوتے ہیں جتنی بھی آپ موٹر نیچے ڈالتے ہو چاہے یہ موٹر ہو چاہے آپ دوسری موٹر بجلی والی بھی ڈالو گے تو بھی اس کا پریچر کم ہوگا کیونکہ ان کا جو میکسیمم ہیڈ ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں تقریباً ایک سو پچاس لیکن اگر آپ میکسیمم میں لگاؤ گے پھر پریچر کم ہوگا لیکن اگر آپ جو نا اس کو کم بور میں لگاؤ گے تو پریچر بہترین ہوگا ٹھیک ہے اور یہ آئل موٹر ہے ٹھیک ہے یہ جو موٹر یہ آئل موٹر ہے اس میں کوئی کاربن نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس میں سرکٹ نہیں ہوتے اس کے ساتھ انوٹر لگا ہوتے جیسے کہ میں نے آپ کو جو نا انوٹر دیکھا ہے تو چھوٹا سا انوٹر نظر آ رہا تھا یہ وہ انوٹر وارٹر پمپ ہے تو اس میں جو نا اتنی جلتی یہ خراب ہوتے بھی نہیں اگر خدا نہ خساب کی جو نا انوٹر خراب ہو جاتے تو انوٹر آپ کو بہ آسانی مل جاتے ہیں تو نمبر میں آپ کو ارباز بھائی کا دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور کئی سے بھی آپ جو نا پوری پاکستان میں کئی بھی منگوانا چاہتے تو آپ کو یہ مل جائے گی یہ والی موٹر پمپ ٹھیک ہے تو ارباز بھائی کی پاس جیسے میں نے کہا پہلے بتایا تھا کہ کافی ساری ورائٹی ہے اس ویڈیو موٹر کے ام نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی انشاءاللہ مکمل ویڈیو میں آپ کو کسی اور دین اور دین جو نا اپلوڈ کر کے دے دوں گا لیکن یہ جو نا کیونکہ ارباز بھائی نے انسٹال کی ہوا تھا تو ارباز بھائی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی ہم نے انسٹال کی آپ جو نا چیک کر سکتے تو میں نے کہا یار بہترین ہے کیونکہ میرے پاس ویڈیو تو پڑی ہوئی تھی موٹر کی لیکن پانی کا جو نا ویڈیو میرے پاس نہیں تھا پریشر کا تو وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ مل گئی تھی تو اس لیے جو نا میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو بہترین پمپ ہے اگر کسی دوست کو چھئیے تو بشک یہ پمپ لگا لے کیونکہ ڈیزل آپ کو پتہ ہے ڈیزل آج کل بہت مہنگا ہو گیا ایک سو پینتیس ایک سو چالیس روپے لیٹر ہے اگر آپ ڈیزل پہ پورا دین چلاتے ہو موٹر تو وہ آپ کے کم از کم مہینے کے نہ بھی ہونا تو تیس سے پینتیس ہزار خرچہ آ جاتا ہے تو اس سے بہتر یہی موٹر اگر آپ لگا لیتے ہو اور چھوٹا سا ٹینک بنا لیتے ہو تو آپ کا کام بہترین کرے گا تو باقی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو پلیز اینکر سبسکرائب کر دیں اور آر کے نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر نی آنی والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ارباز بھائی کا نمبر ڈسکرپشن میں میں آپ کو دے دیں تو آپ ارباز بھائی سے ڈارک رابطہ کر سکتے بہت شکریہ